ہاں بھئی تو آپ نے کیا سوچا بھا خدار کس بارے میں جی یہی بھئی اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی اب تم ما شاء اللہ ایم اے ہسٹری گول میڈیلسٹ ہو جی میں نے دو ایک جگہ درخواستیں دے رکھیں انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی کس نو کی ملازمت ہے میرا مطلب ہے کہ عوضہ کیا ہوگا جی لیکچرشپ ہے جی کالیج میں یہ بھی کوئی ملازمت ہے بھئی بھئی تو ما شاء اللہ اتنے ذہین پڑے لکھے ہو کوئی دھنکہ کام کرو تعلیم سے زیادہ دھنکہ کام کیا ہوگا جنب دھنکہ کام وہ ہوتا ہے برخودار جس میں عزت ہو مرتبہ مقام ہو طاقت ہو ہاتھ میں استاد سے زیادہ مرتبہ مقام کس کا ہوگا جنب اور علم سے زیادہ طاقت کس چیز میں ربئی میاں برخودار اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک آزاد ہے انگریز جا چکا ہے اپنی حکومت اپنا راج ہے بڑے سے بڑا عوضہ تم جیسے ذہین نوجوانوں کی موجود ہے کلیکٹر بنو کمیشنر بنو جیچ بنو یہ لوگوں کو پاہنے سے چاہ حاصل ہو جائے گا اتمنان اور سکون قلب جنب اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے یہ سب ہماکت کی باتیں ہیں بچپنا ہے تمہارا یہ جو ایڈیالزم وغیرہ ہوتا ہے نا یہ صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے کسی اچھی سی نوکری میں جاؤ اس میں سب کا فائدہ ہے افسر بنو افسر افسر بڑا غلط لاوس ہے جناب یہ ہمارے دور غلامی کی یادگاہ ہے اب اگر ہمیں اپنے لئے ایک نیا معاشہ بنانا ہے تو ہم سکو مل جل کر کام کرنا ہوگا برابری کی سطح پر اپنے اپنے محاص پر محاص پر کرم دین اپنے پانی بدلو آپ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں اب بھر کو نہیں پسند آپ کا یہ پڑھانہ وغیرہ دیکھئے برہنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب پاکستان میں تھی کوئی انگریزی حکومت والا طور طریقہ ہوگا ایسا نہیں ہے یہاں سب کی عزت ہوگی دیکھئے نا ہمیں سرکاری ملازموں کی بھی ضرورت ہے اور استادوں اور طالب علموں کی بھی مزدور اور کاشتکار بھی ہمیں چاہیے اور ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی اور ہنرمند اور دستکار بھی لیکنہ ان سب پھولوں سے مل کر یہ گلدستہ بنتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے آپ میرے بات مان لے نا دیکھئے ریحانہ ہر شخص کا ایک مطمئے نظر ہوتا ہے ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر وہ خوشی محسوس کرتا اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح حق ادا کر رہا ہے آپ میرے لئے اتنی قربانی نہیں دے سکتے بات قربانی کی نہیں ہے ریحانہ اپنی صلاحیتوں کے مناسب استعمال کی ہے اب دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا شعبہ میری افتاد کے این مطابق ہے اور میں آپ تقریریں کرتے رہ جائیں گے اور اگر بازی پلٹ جائے گی آپ کو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دوست اقتدار صاحب کا رشتہ ہمارے ہاں آیا ہے اور اگر آپ نے فوراں کچھ کیا نہیں تو اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو تو شاید یہ آپ سے میری آخری ملاقات ہو تو تو کیا آپ بھی یہ نہیں ہے مجھے میرے والدین کی عزت مقدم ہے مراد صاحب آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں اگر آپ تو کہا کرتی تھی کہ گڑے مردیں مت اکھائیں گے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے ورنہ تاپس